لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شکریہ سبا مجید صاحبہ کینیڈا سے پوچھتی ہیں عدت گزارنے کی فضیلت بیان فرما دیں مفتی سے عدت گزارنے کی فضیلت اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں عدت کے حکام اللہ نے خود بیان کی ہیں طلاقی عدت بھی قرآن میں منصوص ہے اور جو موت کی عدت ہے وہ بھی خود قرآن میں ذکر کی ہے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو احادیث میں ہوتے ہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو نہ قرآن میں سراحتنے نہ حدیث میں فقہان استمباد کی ہوتے ہیں نکالے ہوتے ہیں اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن نے خود تفصیل سے بیان کر دیئے تو عورت پر جو عدت لازم ہے چاہے وہ طلاق کی ہو چاہے وہ شہر کی مرنے پر ہو وہ عدت خود قرآن نے بیان کی ہے اور اس لیے عورت کا عدت نہ گزارنا یہ بہت بڑا جرم ہے بہت کبیرہ گناہ ہے یہ اور عدت گزارنا یہ ظاہر ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنے کی بات ہے کیونکہ اس میں اللہ کے حکم کی اتباع اور فرما برداری کے علاوہ کچھ اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَلِي الُمِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے نیک لوگ شکر گزار لوگ تھوڑے ہیں تو عدت کبھی آج کل جو موڈرنزم دنیا میں پھیل رہا ہے تو خواتین میں عدت کبھی رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے تو ایسے موقع پر جب دین کے کسی حکم کو توڑا جائے گا یا دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا تو اس وقت جو اس حکم پر عمل کرے گا تو اللہ کی نظر میں اس کی خدر و قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس لئے اس دور میں اگر خواتین عدت کی حکام کی مکمل ریائت کریں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے لئے خوشخبری ہے انشاءاللہ ان کو زیادہ عجر ملے گا پہلے زمانے کی عورتوں کی نظبت کیونکہ اس حکم پر آج کا لمبر ہو نہیں رہا یعنی ہو تو رہا ہے الحمدللہ بہت ہو رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ جو موڈرن طبقہ ہے نا اس میں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں یہ کسی نے ایک سوال پوچھا ہے اگر آپ کہیں تو میں درمیان سے لے لیتا ہوں سوال یہ غلام حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابقری پیج والے نے جسم سے جادو بیماریاں ختم کرنے کے لیے اپنے ناخن کاٹے اور سفید کپڑے میں لپیٹ کر انہا للہ دعا پڑھ کر دفن کر دی ایسا کرنا ٹھیک ہے تو یہ تو ایسا موضوع ہے جس پر آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں تو ان تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ان چیزوں کوئی فائدہ نہیں جی آپ کیا سوال پوچھ رہتے ہیں شوہر کی وفات ہوئی اور بیوی حاملہ تھی تو کیا وضع حمل کے بعد بھی چار مہینے دس دن سوگ بنانا جاتا ہے نہیں اگر شوہر کی وفات کے دوران عورت حمل سے ہو تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراں عدد ختم ہو جاتی ہے چاہے ابھی شوہر کو دفنایا نہ بھی ہو حدیث میں آتا ہے کہ شوہر اگر تختے پر ہے اور غسل دیا جا رہے اس کو اور اسی دوران اس کی بیوی کے ہاں ولادت ہو گئی تو اسی وقت عدد اس کے ختم ہو جائے گی چھیکے بہت بہت شکریہ موسیقی تاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ��록